السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ریسپی لائی ہوں ہوتن سور سوپ کی جو کہ آپ سب کا فیوریٹ ہے اور بہت زیادہ فرمایشوں کے بعد میں یہ ریسپی سب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں میں تو سب کو پسند ہوتا ہے سوپ مجھے بھی بہت پسند ہے تو چلیے بناتے ہیں ہوتن سور سوپ اس سے پہلے کہ ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب کو مل سکے اور کینڈلی یہ جو ویڈیو ہے یہ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا جی تو جو چیزیں ہمیں سوپ بنانے کے لئے چاہیے وہ ہیں سب سے پہلے چلی سوس اور چلی گارلک سوس چکن جو کہ ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ دیا تھا اور بند گوبی بند گوبی کو کچھ اس طرح سے کٹا ہے ہم نے بہت باریک باریک اور شملا مرچ ہے یہ نمک ہے کالی مرچ اور چکن پاوڈر اور انڈے ہم نے لیے چار سویا ساس اور کون فور کون فور رفان کا لیے میں نے جی تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جو یخنی نکلی تھی چکن کی وہ لے لی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر دیا ہے کیونکہ سوپ جو ہے مجھے وہ تھوڑا زیادہ کونٹوٹی میں چاہیے تھا اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں سارے مسائلے ڈال دیں گے نمک کالی مرچ اور چکن پاوڈر چیلی سو پہلے چیلی گگڑک سوپ سویا ساوس اب ہم ویٹ کریں گے اس کو ایک دو وائل آ جائیں گے اس کے بعد ہم مزید چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے گا ہمارا سوپ جو ہے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں ویٹیابلز ایڈ کر دیں گے شملا مرچ اور بند ہوگی ماشاءاللہ جب 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 میں نے سوپ بنایا اور جس جس نے ٹیس کیا سب کو بہت پسند آیا بہت سارے لوگ میری فرینڈز ان کی فیملی سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہمارے ساتھ ریسیپی شیئر کریں سوپ کی اب اس میں کون فلور ایڈ کریں گے ہم کون فلور جب بھی ایڈ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ چمچ کو یوں ہلانا ہے اس طرح سے کچھ یہاں بے آپ نے چمچ بلکل روکنا نہیں ہے یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ سباناللہ اب اس کو پکانا ہے اور چمچہ آپ نے ہلاتے لینا ہم سلسل ہلانا ہے چمچ آپ نے اب ہم اس پہ چکن ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سباناللہ ہمارے اللہ کی نیمت ہی ہے جی اللہ پاک نے ہمیں بہت نیمتوں سے نواز ہے اس کی ذات کا شکر ہے درہا ترہا کے گزائیت والے کھانے ماشاءاللہ اب ہم نے انڈے پرینٹ لے نے ہیں یہ میرا فیوریٹ سٹیپ ہے ماشاءاللہ چولے اب اس میں آپ نے ایک منٹ کے لیے چمچ نہیں ہلانا یہ دیکھیں گا یہ خود بہ خود اوپر آئیں گے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں گا یہ اوپر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے چمچائیس طرح سا ہلانا شروع کر دینا اب ہم نے چمچائیس طرح سا ہلانا شروع کر دینا دیجئے جناب دو منٹ تک پکایا ہے اس کو اور ہمارا بہت ہی مزیدار اور سب کا فیوریٹ ہوتم سور سوٹ تیار ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے تو لیجئے جناب ہمارا ہوتن سور سوپ ریڈی ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا گھر پہ اپنے فرینڈز اور فیملی کو ٹرائے کروائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا یہ کی ریسی پی آپ کو کیسی لگی ہے تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ خوش رہیے عباد رہیے